اسلام علیکم ویورز معلومات اور خوشکبریوں سے برپور ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ رہا نور ایک مرتبہ پھر آپ کی قدمت میں حاضر ہے موسمیتی تبدیلی اور اس کی شدت یعنی کہ گلوبل وارمنگ اس وقت ایک گمبیر عالمی مسئلہ بن چکا ہے اور پوری دنیا اس سے بری طرح متاثر ہو رہی ہے پر دنیا بر میں اس کے اثرات ہر جگہ ایک جیسے نہیں ہیں کچھ خطے ایسے ہیں جہاں یہ ناسور بہت ہی شدت کے ساتھ حاوی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان جگرافی لحاظ سے دنیا کے ایک ایسے خطے میں موجود ہے جو گلوبل وارمنگ سے متاثر ترین دنیا کے ٹاپ فائیو کانٹریز میں آتا ہے اور یہ موسمیتی تبدیلی سب سے پہلے تو ہمارے ذریعی نظام کے لئے حد درجہ خطرناک ہو رہی ہے یہاں اپنے موزز ناظرین کی مفید معلومات میں اضافے کے لئے یہ بات بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ گلوبل وارمنگ صرف درجہ حرارت یا گرمی بڑھ جانے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے ایکو سسٹم سے جڑے ہوئے مسائل کی ایک لا متناہی لسٹ کا نام ہے جو اگر وقت پر ان کے خلاف ادامات نہ کیا جائیں تو آنے والے وقت میں پیہ در پر اپنا سار اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مثال کے طور پر چونکہ اس وقت سردیاں ہیں تو آپ سموک کو ہی لے لیجئے سموک گلوبل وارمنگ کا سردیوں میں پیش آنے والا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے اور پاکستان میں سموک کا چالیس فیصد ہمارے ملک کے اندر چلنے والے ٹرانسپورٹ اور گاڑیوں کے دھوئیں اور پالوشن کی وجہ سے ہوتا ہے اور اسی طرح گلوبل وارمنگ ہمارے ملک کے اندر بارشوں کے نظام کو متاثر کرنے میں بھی سب سے محصر اور کارگر ثابت ہو رہا ہے پاکستان میں وقت پر بارشیں نہیں ہو رہی اور بے وقت کی بارشوں سے ایک تو ہماری فصلے تباہ ہوتی ہیں دوسرا ہر سال اربو ڈالرز انفرسٹرکچر بھی تباہ ہو رہا ہے اگر ہم صرف سال دوہزار بیس کی بات کریں تو اس ایک سال کے دوران بے وقت کی بارشوں اور سہلاب کی وجہ سے پاکستان میں پچیس لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہوئے اور تقریباً تین لاکھ سے زائد گھر مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو گئے اور تو اور ماہرین تب کرونا وبا کی شدت سے پھیلاؤ کو بھی گلوبل وارمنگ کا ہی آفٹر شاک سمجھتے ہیں جو ہماری فضائی الودگی میں اضافے کی وجہ سے ہمارے نظام تنفس کے کمزور کرنے کا ایک بنیادی وجہ بن رہا ہے بدقسمتی سے اس ورلڈ وائٹ گلوبل پرابلم کے پھیلاؤ میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے اور جو مائنر سا حصہ بنتا ہے وہ ہمارے ملک اور شہروں میں چلنے والی ہمارے ٹرانسپورٹ کے دھوئے کی وجہ سے ہوتا ہے اسی لیے حکومت وقت جہاں اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے سونامی ٹری جیسے صدقہ جاریہ سمجھے جانے والے منصوبوں پر کام کر رہی ہے اسی کے ساتھ ضرورت اس عمر کی بھی ہے کہ پاکستان کے اندر ایکو فرینڈلی ٹرانسپورٹ کو مطارف کروائے جائے اور کل تک یہ خیال ہمارے ملک میں صرف کاغذ ہی حد تک ڈسکس ہوتا رہا ہے پر یہاں آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے جون دوہزار بیس میں جو اپنی الیکٹریکل وہیکل پالیسی مطارف کروائی تھی جس کے تحت پاکستان میں الیکٹریک موٹسائیکل، رکشاہ، کاریں اور بسے بنانے کے لیے خصوصی مراد دینے کے پیکج کا اعلان کیا گیا تھا ویوز پاکستان میں اس پالیسی پر عملی طور پر کام کا آگاز ہو چکا ہے یہ آج کی اس سلسلے میں سب سے پہلی گڑنیوز ہیں کہ پاکستان نے عملی طور پر پاکستان میں تیار ہونے والی الیکٹریک کار کا نا صرف ڈیزائن، سٹرکچر اور ورسٹائل باڈی تیار کر لی ہے بلکہ اس کا چالیس پرسنٹ مزید کام مکمل ہو چکا ہے اور یہ کار انشاءاللہ انشاءاللہ دوہزار اکیس میں پاکستان کے اندر مکمل طور پر تیار ہو چکی ہوگی اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے سپیر پارٹس کی منیفیکٹرنگ سے لے کر اس کی اسیمبلنگ تک پاکستان میں ہوگی اور یہ ٹوٹل میڈ ان پاکستان پروڈکٹ ہوگی اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو یہ ملک کی ضروریت کو پورا کرے گی اس کے ساتھ ساتھ اس کار کو ایکسپورٹ کر کے ہم کثیر ذرہ مبادلہ بھی کمائیں گے اور انشاءاللہ یہ پاکستان میں پولوشن میں اور سموگ میں کمی کی ایک بنیدی وجوہات میں سے بھی ایک وجہ بنے گی کیونکہ الیکٹرک گاڑیاں عام گاڑیوں کے مقابلے میں دھائی سو فیصد کم پولوشن پیدا کرتی ہیں میں سمجھتا ہوں یہاں بھی عمران خان حکومت شاباش کی مستحق ہے جنہوں نے بروقت فیصلہ لے کر ایک مرتبہ پھر پاکستان کو سابقہ حکومتوں کی لیزی پولیسی سے نجات دلانے کے عظم کا عیدہ کیا ہے جس طرح ماضی میں ہم نے ڈیزل اور پھر پیٹرول اور پھر سی این جی گاڑیوں کو صرف امپورٹ کرنا ہی ضروری سمجھا اور ملک میں مقامی سطح پر ان کی تیاری کے لیے کوئی کام نہ کیا گیا پر یہاں شکر کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے الیکٹریکل وہیکلز جو اس وقت سی این جی کے بعد گاڑیوں کی ٹیکنالوجی میں آنے والی چوتھی سمارٹ وہیکل ٹیکنالوجی کے طور پر جانی جاتی ہے پاکستان نے ان الیکٹریک گاڑیوں کی نہ صرف تیاری کے عظم کا ارادہ کیا ہے بلکہ پاکستان میں اس کی منفیکشن پر عملی طور پر کام کا آگاز بھی ہو چکا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ پاکستان نے ڈائیوو اور چائنہ کی سکائی ویل کمپنیز کے ساتھ بھی ایک معایدہ سائن کیا ہے جس کے تحت یہ کمپنیز دوزار اکیس میں پاکستان میں اپنی الیکٹریک بسیں امپورٹ کریں گے اور یہی نہیں بلکہ سکائی ویل کمپنی اگلے تین سالوں میں پاکستان میں اپنی الیکٹریک بسوں کی منفیکشنگ کے لیے تیس ارب ڈالر کا ایک بہت بڑا پلانٹ لگانے جا رہی ہے یہ پاکستان کا ساؤتھ ایشیا میں ایک انقلابی قدم ہوگا اور اس کے ذریعے پاکستان کی تقریباً تمام ٹرانسپورٹ الیکٹریک ہو چکی ہوگی اور اس کا ڈائریکٹ فائدہ تو یہ ہوگا ملک کے اندر تیل کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ میں واضح کمی آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کا انڈائریکٹ فائدہ یہ بھی ہوگا کہ یہ ہمارے ملک میں پولوشن اور سموگ اور دیگر فضائی علودگی کی کمی میں بھی باعث بنیں گی ناظرین کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ نے ہزار کلومیٹر کا فاصلہ بھی تیہ کرنا ہے تو آپ کے سفر کا آگاز آپ کے پہلے قدم سے ہوگا اسی طرح اگر آپ نے مشرق مغرب شمال یا جنوب میں کسی ایک سمت میں جانے کا ارادہ کرنا ہے تو وہ بھی آپ کا پہلا قدم بتائے گا کہ آپ کس سمت میں جا رہے ہیں یہ تمام مسائل جو گلوبل وارمنگ سے جڑے ہوئے ہیں ان مسائل میں حکومت جو بھی اقتماد کر رہی ہے وہ سب قابل تحسین ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انفرادی طور پر بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی بہت ضرورت ہے جو کہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے انشاءاللہ کل ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے قدمت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ